یہ ہم سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ لتا جی نے ہندی فلم جگت میں پارشو گائی کا کے روپ میں قدم رکھا تھا 1947 میں جب آپ کی سیوہ میں اس فلم کے لیے سنگیت کا اردتا جی ڈاو جے کر کے سنگیت میں نیدیشن میں انہوں نے پہلا گیت گایا اور لتا جی ہندی فلم سنگیت کے ساتھ میں جڑی اس ورش کیول لتا جی پانچ گیت گا سکی سن 1948 میں یہ سنکھیا بڑھ کر ایک سال میں پچاس گیت تک پہنچی قریبا پچاس گانے 1948 میں انہوں نے گائے لیکن 1949 جس وقت انہوں نے برسات کے لیے گیت گائے تو اس ایک ورش میں لتا جی کے قریبا ایک سو پچاس گانے ریلیز ہوئے آپ کو یہ آخڑا آج کی تاریخ میں چھوٹا لگ سکتا ہے کہ 365 دنوں میں ایک سو پچاس گانے بات یاد کرو ان دنوں ایک ایک فلم بننے کے لیے کتنا ٹائم لگتا تھا دو دو تین تین سال لگتے تھے تب جا کے ایک فلم بنتی تھی سنگیتکار نوشہ جی جیسے سنگیتکار سال میں ایک ہی پچھر کرتے تھے تو کونٹیٹی میں کام بہت کم ہوتا تھا اور یہاں پہ الٹرنیٹ ڈے لتا جی کا گانہ ریلیز ہو رہا تھا یہ تعلیم کا سب سے بڑا وہ سچ ہے کہ جیو فلم ہم سے شیلندر کو لے کے گئی تیسری قسم لیکن کیا اللہ جواب گانا شیلندر صاحب نے اس فلم کے لیے لکھا اور شنکر جیگشن لدام انگیشکر کے کامبینیشن نے ہم تک اس سے پہنچایا کریشا آپ کے لیے بہرائے گی فلم تیسری قسم کا یہ گانہ موسیقی 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 ہوئے ہی پیدا میراڈنچ انتہا کا مجھے آ... آبی... راکھے دھنڈے لگے چالے چھو entrada چاندے چھکنے چلا آہ 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 موسیقی 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 موسیقی